یہ جبال نور یہ سعودیہ والے اکثر جبال نور جبال کبانے پہار اور نور کبانے روشنی اور ہندوستان پاکستان 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 ہم لوگ گار ہرا بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سامنے جبال نور یعنی گار ہرا اس بہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحی ناظر ہوئی تھی جان پاک ناظر ہوا تھا یہ وہی گار جبال نور بھی کہا جاتا ہے یہ سامنے آپ کو بہاڑ نظر آ رہا ہوگا اور دیرکٹ نہیں چڑھ سکتی ہے وہ دیکھیں کیسے کھڑا ہوا پہاڑ ہے اور لوگ اس کے بیرے لکھول پر ٹاپ پر پہنچے ہوئے ہیں تقریباً پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے اس میں پذل چڑھنے اور تمنے کے لگتے ہیں ماشاء اللہ جبال نور بھی کر کے دخواستے ہیں کھڑا ہوا پہاڑ ہے اور یہ سب سے پہلے پانچ سکتا ہے کہ آپ یہ بات کر رہے تھے پریشتہ آیا اور اللہ کے نوزے پڑھو اکرہ بسم ربی کا اللہ زی خلق اللہ کے نوزے پڑھوکا ہے مدھے پڑھوان نہیں ہوں آپ کو دبوچہ پھر آپ خفت آندر پائدہ ہو گیا اور اس حالت میں آپ گھر میں گئے خدیزہ رضی اللہ تعالیٰ کہا مجھے جلدی جلدی کھپڑا اڑھا جب ملین مجھے کمبل اڑھا آپ کھاں پہ رہے تھے کھپڑاٹ پہ تھے پھر کیا بات ہے کہ ایسے سوا کیا ہے تو آپ خدیزہ رضی اللہ تعالیٰ فرمیں کہ آپ کے اوپر جین بھوٹ پیلت ہوگا رہا ہے کہ کوئی آسے نہیں ہو سکتا ہے آپ بھلا آدمی ہو اس زمین کے اوپر اس مکہ کے اندر اگر کوئی بھلا انسان ہے کوئی نیک انسان ہے کوئی اچھا انسان ہے آپ جیسے کوئی نہیں ہے آپ خود بھکا رہتے ہو دوسرے کو کھلاتے ہو خود کم کپڑا پہنٹ ہو پھٹا پھٹا کپڑا پہنٹ ہو دوسرے کو کپڑا پہنٹ ہو اور دکھ بھی آپ دیتے ہو آپ کے اوپر خیدر کا اثر نہیں ہو سکتا ہے بیرہیل ان کے حالرہ بھائی تھا وہ بہت بڑا عالم تھا ان کے پاس رہے گئے اس نے تمام بات سننے کے بعد باتایا کہ جو پہلے پیچھلے نبی کو پر جو فریشتہ آتے تھے وہ فریشتہ آپ ہے اور آپ نبی ہے میں بھی ایمال لاؤں گا بیرہیل آپ کو نبوت ہو ملے ہے اس کے بعد آپ کو حکومہ ہے کہ آپ جا کے دعوت دو پورا کپڑا مکہ آپ کو سمبانتے تھے سب عزت کرتے تھے سب سمبان کرتے تھے کہ اگر اس مکہ کے اندر کوئی بھلا انسان ہے تو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب پیار کرتا تھا لیکن کیا ہوا